اس سنجیدہ ماحول سے پھر آپ کو تھوڑا سا دوسری سمجھ لے چلیں کہ ہم مرگے چھڑا کے لائے تھے ہم چار پاپولر دو ہارزوں میں کٹ گئے دو انتظار تو وہ انتظار کے لمحے ختم ہوئے اور جناب پاپولر میرٹی تشریفہ رہے ہیں آپ کو پھائیوں کی دنیا بہت بیویاں دو ہیں ناک میں دم ہیں بیویاں دو ہیں ناک میں دم ہیں ایک سیدھی ہیں ایک میں خم ہیں بیویاں دو ہیں ناک میں دم ہیں ایک سیدھی ہیں ایک میں خم ہیں اس کو چھوڑوں یا میں اسے پھوڑوں ایک پٹاکہ ہے دوسری بم بیویاں دو ہیں بیویاں دو ہیں ناک میں دم ہے ایک سیدھی ہے ایک میں خم ہے اس کو چھوڑوں یا میں اسے پھوڑوں ایک پٹاکہ ہے دوسری بم ہے نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیم نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیم نہ سیونگ ایک آنٹ نہ جیون کا بیم نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیم نہ سیونگ ایک آنٹ نہ جیون کا بیم مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ ولیمہ نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ سیونگ ایک آنٹ نہ جیون کا بیم مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ ولیمہ میرے بڑے بھائی میراج صاحب کا بہت مشہور شیر ہے اس پر تضمین ملایدہ ہو کہ سال بر ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر سال بر ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نئی امی کی باتیں میرے بچے مجھے بڑا نہیں سال بر ہو گیا گدرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ پہ مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نئی امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بڑا نہیں ہونے دیتے اسی لیے آپ میراج بھائی نہیں پڑتے ہیں شیر میرے باتیں اے شیر پہم سب میرے سالے کمال کے بیٹے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغس پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کے اے شیر پہم سب میرے سالے کمال کے بیٹے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغس پہ رکھ دیا ہے کلے جا نکال کے اور ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دوچار وہ تیار بیٹے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دوچار وہ تیار بیٹے ہیں اپنی محبوبہ کو بیوی تو بنا لائے مگر ساتھ میں کار میڈی چاندینا سونا آیا اپنی محبوبہ کو بیوی تو بنا لائے مگر ساتھ میں کار میڈی چاندینا سونا آیا کتنے سستے میں ہوا سودہ کوارے پن کا اپنی محبوبہ تیرے انجام پر رونا آیا نہ دادی پہ روئے نہ نانی پہ روئے نہ پھپی نہ خالہ ممانی پہ روئے مگر اببہ کلن کی دیکھو ہماقت محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے نہ دادی پہ روئے نہ نانی پہ روئے نہ پھپی نہ خالہ ممانی پہ روئے مگر اببہ کلن کی دیکھو ہماقت محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے اور عشق میں ہم بن کے اولو رہ گئے اب تصور کے کلے بھی ڈھے گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے عشق میں ہم بن کے اولو رہ گئے اب تصور کے کلے بھی ڈھے گئے ان کے بچے ہم کو مامو کہہ گئے دل کے ارمہ آسوں میں بہت گئے دل کے ارمہ آسوں میں بہت گئے چار دن بعد میری تیتری شادی کا ہے دن کہ یہ دعوت یہ میری آپ کو منظور بھی ہے آپ بھی آئیں مگر ساتھ لپاپا لے کر رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے تصور بھی ہے چار دن بعد میری تیتری شادی کا ہے دن کہ یہ دعوت یہ میری آپ کو منظور بھی ہے آپ بھی آئیں مگر ساتھ لپاپا لے کر رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے تصور بھی ہے اور عاشقی میں برا بھلا کیا ہے کون کہتی ہے سوچنا کیا ہے خوصورت تو وہ نہیں لیکن مستحطائے تو برا کیا ہے موسیقی 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 ہوئی جو صبح تو بیگم نے مسکرا کے کہا مشاہرے کو سنا رات تم نے لوٹ لیا ہوئی جو صبح تو بیگم نے مسکرا کے کہا مشاہرے کو سنا رات تم نے لوٹ لیا ٹکا ہوا تھا جو ایک سال سے میرے گھر میں وہ سالہ لوٹ کی آواز سن کے پھوٹ لیا اور جب بھی آنکھوں سے ہم نے کام لیا جو صبح 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 ج دوسری شادی ہوئی تو کچھ نہ مریم نے کہا تیز تھی لیکن نہ کچھ ترار خانم نے کہا پہلی شب کو یہ مجھ سے چوتھی بیگم نے کہا سوف سی داڑی لگا کر بن گئے لنگور سے اس کو منڈگاؤں میں باز آئی خدا کے نور سے پہلی بیگم یعنی مجھ سے کچھ نہ شب نم نے کہا پہلی بیگم یعنی مجھ سے کچھ نہ شب نم نے کہا دوسری شادی ہوئی تو کچھ نہ مریم نے کہا تیز تھی لیکن نہ کچھ ترار خانم نے کہا پہلی شب کو یہ مجھ سے چوتھی بیگم نے کہا سوف سی داڑی لگا کر بن گئے لنگور سے اس کو منڈگاؤں میں باز آئی خدا کے نور سے مختصر تھی نظر ہے اس کا علمان ہے پھٹا نہیں کر پھٹا نہیں کر شہر میں آیا کہیں تھے ایک بیچارہ غریب جس کے ننگے جسم کو تھی ایک پھٹی نیکر نتیب دیکھتا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے شاندار لکھا ہے عبداللہ بیلڈنگ جس پہ یارو پر وقان جب بڑا آگئے تو پھر عبداللہ ہوتل آگیا جس کی رونک دیکھ کے کچھ دیر کو چکر آگیا چلتے چلتے راہ میں عبداللہ فارم آگیا جس کے پہلاو کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور جب بڑا آگئے عبداللہ کاروں نہیں ملی بس یہاں تھی جیسے اس کی کھوپڑی پھر گئی اے تک ہیتی آیا وہ یک طرف آتائیں دیکھ کر جیسے جنلائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر اپنے نیکر کو اتارا اس میں چلتے روڈ پر اور بولا آدھما کہ اسیم دنیکر پھیک کر یا خدا کرتا ہوں اس کچھے پہ لے میں آگتا ہوں دے دے عبداللہ کوئی میرا پھٹا نہیں کرتا دے عبداللہ کوئی میرا پھٹا نہیں کرتا